بسم اللہ الرحمن الرحیم نسبت نمبر چار قسم کے نسبت ہم نے پڑھی تھی نمبر ایک نسبت تصاوی نمبر دو نسبت تباین نمبر تین نسبت عموم و خصوص مطلق اور نمبر چار نسبت عموم و خصوص منوجین دیکھیں یہ چاروں میں سے جو دو اقسام ہیں یہ ہم نے تفسیر کے ساتھ سبب نمبر چونتیس میں ہم نے پڑھ لی تھی نمبر ایک نسبت تصاوی اور دوسرا ہے نسبت عموم و خصوص مطلق اور تیسری قسم ہے جراب نسبت تباین اور چوتھی قسم ہے نسبت عموم و خصوص مطلق ٹھیک ہے اچھا اس میں سے یہ جو دو قسم کی یہ حل ہم نے تفسیر کے ساتھ گزشتہ درس میں پڑھ لیے تھے ٹھیک ہے مختصر میں دور آتا ہوں دیکھو نسبت تباین تصاوی ہم نے کہا تھا وہ نسبت ہے کہ دو قلیوں میں سے ہر قلی ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آئے اس کی مثال ہم نے کہی تھی جیسے انسان ہے اور ناتب ہے ٹھیک ہے تو ناتب کے افراد بھی زیدہ مربکر انسان کے افراد بھی زیدہ مربکر اور دونوں میں سے ہر قلی ایک دوسرے کے تمام افراد پر صادق آ رہی ہے ٹھیک ہے انسان ناتب کے اور ناتب کے انسان کے تمام افراد پر نسبت عموم و خصوص مطلق یہ ہم نے کہا تھا کہ دو قلیوں کے درمیان ایسا تعلق ہے کہ پہلی قلی یعنی ایک قلی دوسرے کے تمام افراد پر صادق آئے لیکن جو دوسری ہے یہ پہلے کے تمام پر نہیں بلکہ بعض افراد پر صادق آئے اس کی مثال ہم نے یہ پڑی تھی کہ حیوان اور دوسری طرف ہے انسان ٹھیک ہے اب دیکھیں انسان کے افراد ہے زیدہ مربکر وغیرہ ٹھیک ہے حیوان کے افراد ہے انسان ہے اور اسی طرح گھدہ ہے گھوڑا ہے مچر ہے شیر وغیرہ ہے تو اب حیوان تو انسان کے تمام افراد پر صادق آ رہا ہے کیونکہ انسان کے تمام افراد حیوان ہے زیدہ مربکر سب حیوان ہے لیکن انسان جو ہے یہ حیوان کے تمام افراد پر صادق نہیں آ رہا بلکہ صرف جو انسان ہے اس پر صادق آ رہے ہیں تو دوسری قولی پہلے کے بعض افرات پر صادق آ رہی ہیں تو پہلی قولی کو ہم نے کہا تھا اعمتا اور دوسری کو کہا تھا اخصمتا خیر یہ تو گزشتہ درس کا سبق ہے آج کے درس میں ہم یہ دونوں نسبتیں پڑھیں گے نسبت تبایون اور نمبر دو نسبت عموم و خصوص منوجین جو کہ اس عبارت میں بیان گوا ہے دیکھیں نسبت تبایون یہ دو قولیوں کے درمیان ایسا تعلق ہے کہ دو قولیوں میں سے ہر ایک قولی ایک دوسری کے کسی فرد پر صادق نہ آئے ٹھیک ہے ایک دوسری کے بلکل مخالف ہو جیسے انسان اور دوسری قولی ہے فرس تو انسان کے افراد ہیں زید امر بکر وغیرہ تمام انسان یہ انسان کے افراد ہیں اور فرس کے افراد ہیں چھوٹا بڑا لال پیلا نیلا کالا وغیرہ یہ سب گوڑے جتنے بھی قسم کے گوڑے یہ گوڑے کے افراد ہیں تو اب گوڑے جو ہے انسان کی کسی فرد پر اور انسان گوڑے کے کسی فرد پر صادق نہیں آسکتا ٹھیک ہے ایک دوسری کے بلکل مخالف ہے تو اسے کہتے ہیں نسبت تبایون یا جیسے مثال کے طور پر کتاب اور قلم تو قلم کتاب کی کسی فرد پر کسی بھی قسم کی کتاب پر قلم صادق نہیں آرہا اور کتاب قلم کی کسی فرد صادق نہیں آرہا یا جیسے مثال کے طور پر قلم اور دیوار تو دیوار ہزاروں قسم کی دیواریں ہو سکتی ہیں ہزاروں قسم کی لیکن دیوار قلم کے کسی فرد پر اور قلم دیوار کے کسی فرد پر صادق نہیں آرہا یا جیسے مثال کے طور پر ایک فرد ہے ایک کلی ہے مسلمان اور دوسرا ہے کافر تو مسلمان کافر کے کسی فرد پر کسی بھی کافر کو آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے اسی طرح کافر جو کلی ہے یہ مسلمان کے کسی فرد پر صادق نہیں آرہا کسی مسلمان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے اور اسی طرح کسی کافر کو بسرمان نہیں کر سکتے تو اس کے درمیان ہے نسبت تبایم جیسے انسان اور ایک کلی اور دوسری کلی ہے فرض تو اس کے بھی افراد ہے زید عمر بکر اس کے بھی افراد ہے لیکن دونوں میں سے کوئی بھی کلی ایک دوسرے کے کسی بھی فرض پر صادق نہیں آئے چوتھی قسم ہے نسبت عموم و خصوص مرمج اچھا میں نے آپ کو یہ کہا تھا شاید پچھلے درس میں جو نسبت تبایم ہیں اس کے رجع ہوگی دو سالب کلی کی طرف اب یہ سالب کلیہ موجب کلیہ موجب جوزیہ وغیرہ سالب جوزیہ کیا چیزیں انشاءاللہ یا پزیوں کی اقصاب ہیں آگے تفسیر کے ساتھ آ رہے ہیں جیسے دو سالب کلی کی طرف اس کے رجع ہوگی میں کہہ سکتا ہوں کہ لاش امنال انسان بھی فرض ہیں کہ کوئی بھی انسان گوڑا نہیں ہے اور یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ لاش امنال فرض بھی انسان ہے کہ کوئی بھی گھوڑا وہ انسان نہیں ہے تو دو سانبے کلیے جو ہے وہ اس نسبت تبایم سے نکلتے ہیں چوتی قسم ہے نسبت کی نسبت عموم و خصوص من مچھن دیکھیں یہ دو کلیوں کے درمیان ایسا تعلق ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کلی ایک دوسرے کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر نہ آئے یہ پہلی کلی بھی دوسری کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر نہ آئے اور جو دوسری والی کلی ہے یہ بھی پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر نہ آئے تو اسے کہتے ہیں نسبت عموم و خصوص من مچھن مثال کے طور پر جیسے حیوان اور عبیس اب حیوان کے بہت دیکھیں میں بورڈ میں لیکھ لیتا ہوں اچھا اس کی مثال ہے جیسے حیوان اور دوسری کلی ہے عبیس عبیس مانا سفید اب حیوان کے بہت سارے افراد ہیں مثال کے طور پر حیوان کے ایک فرد ہے انسان یہ ایک فرد ہوГیا اور گدھا یا گدے یہ حیوان کا دوسرا فرد ہے حیوان کا تیسرا فرد ہے جیسے بتخ سارے بتخ اور ساری شیر یہ اگلا فرد ہے بہت سارے اقسام کے حیوان کے بہت سارے افراد ہیں اسی طرح عبیس کیوں بہت سارے افراد ہیں جیسے سفید کپڑے یہ ایک فرد ہو گیا اس کا دوسرا فرد ہے جیسے پتھر یعنی سنگی مرمر وغیرہ وہ بھی سفید ہی ہوتا ہے اچھا یا جیسے بتخ وہ بھی تو سفید ہوتی ہے یہ بھی اس کا فرد ہے وغیرہ وغیرہ اب دیکھو دونوں کلیوں میں سے ہر کلی ایک دوسرے کے بعض افراد پر صادق آ رہے ہیں جیسے حیوان ہیں تو حیوان صرف بتخ پر تو صادق آ رہا ہے کیونکہ بتخ بھی ابیز کے افراد میں سے یہ سفید ہے لیکن یہ حیوان تو یہ حیوان اس پر صادق آ رہا ہے لیکن یہ حیوان کپڑے اور پتر پر صادق نہیں آ رہا کیونکہ وہ حیوان نہیں ہے بلکل اسی طرح یہ ابیز جو ہے یہ ابیز یہ حیوان کے تمام افراد پر صادق نہیں آ رہا جیسے شیر پر گدے وغیرہ انسان اگر یہ سفید نہ ہو تو یہ ابیز اس پر صادق نہیں آ رہا البتہ یہ ابیز جو ہی یہ بتخ پر صادق آ رہا ہے کیونکہ بتخ ابیز ہوتا ہے سفیر ہوتا ہے تو اب دیکھو ابیز حیوان کے بعض افراد پر اور حیوان ابیز کے بعض افراد یعنی بتخ پر صادق آ رہا ہے اور جب دونوں ایسی کلی ہو کہ ایک دوسرے کے بعض افراد پر صادق آئے اور بعض پر نہ آئے تو اسے کہتا ہے نسبت عموم و خصوص من مجھن کہ اس میں سے ہر ایک کلی عام بھی ہوتی یا اخص بھی ہوتی یہ بھی عام ہے اور اخص ہے یہاں تک بات کلیر ہو گئی دوسری مثال لے لیتے ہیں جیسے ایک کلی ہے المسلموں ٹھیک ہے یعنی مسلمان اور دوسری کلی ہے الباکستانی یا باکستانی ٹھیک ہے پاکستانی من اچھا یعنی پاکستانی اب المسلموں کے بہت سارے افراد ہیں صحیح مطلب پاکستانی مسلمان ایک فرد ٹھیک ہے پاکستانی مسلمان اچھا انڈیا مسلمان انڈیا مسلمان اور اسی طرح برما کے مسلمان سری لنکا کے مسلمان وغیرہ وغیرہ سب مسلمان کے افراد ہیں یہ بھی مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں وہ سب مسلمان اور الباکستانی اس کی بھی کئی افراد ہیں مثال کے طور پر الباکستانی کا ایک فرد ہے مسلم پاکستانی مسلم ٹھیک ہے مسلم پاکستانی اچھا دوسرا فرد ہے ہندو پاکستانی ہندو پاکستانی کیونکہ پاکستان ہندو بھی تو لیئے پاکستانی کیوںکہ سب پاکستانی اسی طرح کرسچن پاکستانی جیسے بھی پاکستانیires اے موسلمان پاکستان ہندو پاکستانی کرسچن پاکستانی اب مسلموں اور الباکستانی ایک دوسرے کے بعض افراد پر صادق آ رہے ہیں اب المسلم جو ہے یہ صرف المسلم پاکستانی پر صادق آ رہے ہیں لیکن ہندو پاکستانی اور کرسچن پاکستانی پر صادق نہیں آ رہا کیوں اسی ہے کہ وہ مسلم نہیں ہیں جبکہ مسلم پاکستانی پر صادق آ رہے ہیں کیونکہ وہ مسلم ہیں بلکل اسی طرح یہ جو پاکستانی ہے الباکستانی یہ جو ہے صرف پاکستانی مسلمان پر تو صادق آ رہا ہے لیکن یہ پاکستانی انڈیا مسلمان یا برما مسلمان یا سری لنکا کے مسلمان پر اوپر صادق نہیں آ رہا کیونکہ وہ مسلمان تو ہیں لیکن پاکستانی نہیں ہیں تو دونوں کلیوں میں سے ہر کلی ایک دوسری کے بعض افراد پر صادق آ رہی ہے اور بعض پر نہیں آ رہی جیسے پیوان اور ابیزے ایک دوسری کے بعض افراد پر صادق آ رہے اور بعض پر نہیں آ رہے تو اسے کہتے ہیں نسبت عموم و خصوص مرمجین اچھا ایک آخری بات کہ نسبت عموم و خصوص مرمجین سے تین مادے یعنی تین مثالیں کلتی ہیں ایک ہے مادہ اجتماعی اور دو مادے اترافی کیا مطلب یعنی ایک ایسی مثال ہوگی جس میں دونوں کلیوں ہوں گے اور دو ایسے مثالیں ہوگی کہ پہلے پہلی مثال میں ایک کلیوں کی دوسری نہیں دوسری مثال میں دوسری کلیوں کی پہلے نہیں جیسے مثال کے طور پر بطخ ہیں تو اب بطخ آپ دیکھیں یہ خیوان بھی ہے یہ کلی بھی اس پر سادھے کاری اور یہ ابیز بھی ہے تو دونوں کلی اس پر سادھے کاری ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں مادہ اجتماعی اچھا اور مادہ افتراکی پہلا مادہ افتراکی جیسے ہاتھی اب دیکھیں ہاتھی یہ خیوان تو ہے لیکن ابیز نہیں ہے تو یہ ایک مادہ افتراکی ہو گیا اور دوسرا مادہ افتراکی جیسے سفید پتھر تو اب پتھر جو ہے سفید پتھر یہ عبدیت تو اس پر صادق آ رہا لیکن پتھر حیوانی ہے لہٰذا حیوان اس پر صادق نہیں آ رہا تو اس سے یہ تین مادے نکلتے ہیں ایک مادے اجتماعی اور دو مادے افترامی اذا دیکھیں عبارت کو کہا کہ اولا یستقو شیع امیمہ شیع ام من ہما علا شیع امیمہ یستقو علیہ العافر یہاں شیع سے مراد کلی ہے اور یہاں شیع سے مراد افراد ہے کہتا ہے کہ یہاں ان دو کلیوں میں سے یہ جو دو کلیے ہیں ان دو کلیوں میں سے کوئی بھی کلی کسی بھی فرق پر لائستوں کو صادق نہیں آئے گی جس پر دوسری کلی صادق آ رہی ہے یعنی دو کلیوں میں سے کوئی بھی کلی ایک دوسرے کے کسی بھی فرق پر صادق نہیں آئے گی تو فہمہ متباہی نہ لینے اسے کہتے ہیں نسبت تباہیوں اور یہ دو کلیے آپس میں متباہی لینے کلم انسان والفرسی جیسے انسان اور گھوڑا تو کوئی گھوڑا انسان نہیں ہے اور کوئی انسان گھوڑا نہیں ہے یا ان دونوں میں سے ہر ایک کا باز ان بعض افراد پر صادق آئے گی جس پر دوسری کلی صادق آ رہی ہے کیا مطلب یعنی دو کلیوں میں سے ہر ایک کلی ایک دوسرے کے بعض افراد پر صادق آئے گی باز پر نہیں آئی گی جیسے نسبت عموم و خصوص ملمجہن میں ہوتا ہے جیسے حوال ابیاز میں ہوا تو فغین ہما عموم و خصوص ملمجہن تو ان کے درمیان نسبت عموم و خصوص ملمجہن ہیں ٹھیک ہے کی نسبت ہے خیوان صادق نہیں آرہا فہاز ہی اربع نسبی یہ چار نسبتیں ہیں نسبت تساویع عموم و خصوص مطلق تبایع عموم و خصوص مطلق ٹھیک ہے التساویع و تبایع عموم و خصوص مطلق اور چھوٹی ہے و عموم و خصوص مطلق فحفظ ذالکہ اے طالب علم اس کو اچھی طرح سے یاد کرو کیونکہ آگے ازائیہ کی بحث تناقض وغیرے کی بحث آ رہی ہے تو اس میں انشاءاللہ یہ نسبتوں کا اجراء ہوگا اور پھر بہت سارا بہت زیادہ اس قسم کے استلاحات کا واحی استعمال ہوتا ہے کہ اس میں تساویع ہے عموم و خصوص مطلق ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے